تو وہی بچپن کا وہ سمیں نوکیا کا کیپ ایڈ والا موبائل اور موبائل میں کرکٹ کپ گیم نہ تو اس گیم میں کوئی گرافکس تھے نہ ہی کومنٹی تھی لیکن گیم کو کھیلنے کے بعد اتنا مجھا آتا تھا کہ آج کے سمیں کے ہائی کوالٹی گرافکس والے موبائل کرکٹ گیمز پھیل ہیں لیکن وہی کہتے ہیں کہ سمیں کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلی ہو جاتی ہے سیم ایسا ہی موبائل کرکٹ گیمز کے ساتھ بھی ہوا ٹائم ٹو ٹائم کرکٹ گیمز میں کافی بدلاؤ آئے ہیں اور ایک ریولیوشن ہم لوگوں کو موبائل کرکٹ گیمز میں اب دیکھنے کو ملنے لگا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم موبائل کرکٹ گیمز کے ٹرانس فورمیشن کے اوپر ڈسکس کریں گے کس پرکار موبائل کرکٹ گیم ایک ہائی لیول تک پہنچے ہیں ساری جنرنی کا ڈسکس آج اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں بسرت آپ لوگوں کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور رن تک دیکھنی ہے تو زیادہ سمیں ویشت نہ کرتے ہوئے چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو تو بھئی سٹارٹنگ کرتے ہیں نوکیا کے کیپ ایڈ موبائل سے نوکیا کے کیپ ایڈ موبائل میں ہم لوگوں کو ایک موبائل کرکٹ گیم ملتا تھا جس کا نام تھا کرکٹ کف حالانکہ ہم جب بھی نوکیا یہ کیپ ایڈ موبائل کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک اور گیم ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے سنیک گیم یعنی کی سامف والا گیم جس کو کھیل کر ہم بڑے ہوئے ہیں اور کافی انٹریسٹک گیم ہوتا تھا لیکن اس کے پیڈلر میں کرکٹ گیم بھی ملتا تھا جس کو بھی کھیلنے میں بہت مجھا آتا تھا اس سمیں موبائل بہت ہی کم بندوں کے پاس ہوتے تھے تو جیسے ہی ہم لوگوں کو موبائل ملتا تھا ہم گیم کو کھیل لیتے تھے اور گیم کھیلنے کے بعد ایک دم سے الگ ایکسپیننس ہوتا تھا کافی مجھا آتا تھا نہ ہی اس گیم میں کوئی گرافکس ہوتے تھے کیول پوائنٹس ہوتے تھے انہی کو پلیئرز منایا گیا تھا نہ ہی کومنٹری ہوتی تھی نہ ہی ہم سنگل لے سکتے تھے لیکن تھوڑے سے دن کے بعد جب نوکیا کے دوسرے کیپ ایڈ موبائل آئے تو اس میں ہم لوگوں کو رن لینے کا اپسن مل گیا تھا مطلب سٹارٹنگ بلکل جیرو سے ہوئی تھی اور کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ اتنے بڑیا موبائل کرکٹ گیمز ہم لوگوں کو آنے والے سمیہ میں مل سکتے ہیں تو بھئی سمیہ بدلتا رہا اور سمیہ کے ساتھ ساتھ موبائل نے بھی اپنا روپ بدلنا سٹارٹ کر دیا اب ہم لوگوں کو ٹچ سکرین موبائل ملنے لگے تھے جو کی جاوا پلیٹ فارم پر رن کرتے تھے بہت سارے گیمز کو ایسپورٹ کرتے تھے ان کو ہم لوگوں کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا تھا اور انٹرنیٹ کا کریز بھی فلال بڑھنے لگا تھا حالانکہ اس میں انٹرنیٹ کافی مہنگا ہوتا تھا ایک زی بھی تو آپ سوچیے ہی مت ہم لوگوں کو کیل سو ایم بھی ڈاٹا ملتا تھا اور اس کے بدلے میں بھی ہم لوگوں کو ایک موٹی رقم چکانی پڑتی تھی اور انٹرنیٹ سپیڈ کی بات نہ کریں تو ایوڈیا ہوگا کیونکہ سپیڈ اس ٹائم کچھوے سے بھی کافی سلو تھی اور یہی سمیہ تھا موبائل کرکٹ گیمز کے ریوولیوشن کا 1989 میں ویسال گونڈال جی کے دوارہ ایک انڈین گیمنگ کمپنی ستاپید کی گئی تھی جس کا نام تھا انڈیا گیمز انڈیا گیمز نے جاوا پلیٹ فارم پر بہت سارے اچھے اچھے موبائل کرکٹ گیمز ہم لوگوں کو دیئے اور صدی طور پر کہیں تو یہی کمپنی موبائل کرکٹ گیمز میں ریوولیوشن لانے کی جمع دار تھی اسی سمیہ کے دوران انڈیا گیمز کمپنی نے ہم لوگوں کو ٹی ٹونٹی کرکٹ فیور کرکٹ فیور آئی پیل کرکٹ فیور اور ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ فیور جیسے کچھ بہترین گیم دیئے اسی سمیہ گیم لوٹ نے بھی اپنا ایک سیمسنگ میں پری انسٹال کرکٹ گیم ہم لوگوں کو دیا حالانکہ گیم اتنا بڑیا نہیں تھا کارٹون نوما گیم تھا کارٹون کریکٹر ہی اس گیم میں کھیلتے تھے لیکن انڈیا گیمز کمپنی کے کرکٹ گیمز کی ایک خاصیت تھی کہ ان گیمز میں ہم لوگوں کو ریال کرکٹر نیم ملتے تھے اور گریفکس اس سمیہ کے حساب سے کافی بڑیا تھے تو ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موبائل کرکٹ گیم میں ریولیشن لانے کے لیے انڈیا گیمز کمپنی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور یدی وہ اس سمیہ اتنے بڑیا گیم نہ لے کے آتی تو سائد آج کے سمیہ ہم لوگوں کو اتنے ہائی کوالٹی کے گیمز نہیں مل پاتے تو بھئی یدی آپ لوگوں نے ان موبائل کرکٹ گیمز کو کھیلا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر بتاؤ کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ موبائل کرکٹ گیمز کون سا تھا ان گیمز میں سے تو بھئی بات میں جب انڈرویڈ لانچ ہوا تو انڈرویڈ میں بھی انڈیا گیمز کمپنی نے یہ گیم لانچ کی تو بھئی اس کے بعد انڈرویڈ موبائل کی مارکٹ میں انٹری ہوتی ہے اور انڈرویڈ موبائل جیسے ہی آتا ہے تو نیکسٹ وے ملٹی میڈیا 2011 میں ایک بہت ہی اچھا ہائی کوالٹی کے گریفکس والا اس سے میک اکورڈنگ گیم لے کر آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ورلڈ کرکیٹ چیمپینسیف یعنی ڈبلو سی سی یہ گیم کافی بڑیا تھا کافی کچھ ہم لوگوں کو اس گیم میں الگ ملا تھا اور کھیلنے میں کافی مزا بھی آتا تھا حالانکہ اس سمیے اس کے گریفکس ہم لوگوں کو بہت ہی اچھے لگتے تھے لیکن اب آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگوں کے اتنے اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ ٹائم کے اکورڈنگ گریفکس کی کوالٹی بھی کافی امپروو ہوئی ہے لیکن اس سمیے کے لیے یہ ایک دم سے پرپیکٹ موبائل کرکیٹ گیم تھا جس کے گریفکس کافی ہائی کوالٹی کے تھے کافی پسند کیا گیا اس گیم کو اور اسی کا ریجلٹ یہ ہوا کہ 2015 میں نیچڈوے ملٹی میڈیا نے ڈبلو سی سی ٹو نام کا ایک اور موبائل کرکیٹ گیم لونج کر دیا اور یہ گیم اتنا پپولر ہوا اتنا پسند کیا گیا کہ اس نے ڈبلو سی سی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور بہت سارے گیم تھے جنہوں نے اس گیم کی انٹری کے بعد ہی گوگل پلے سٹور پر انٹری ماری تھی اس سمیے ریال کرکیٹ بھی ہم لوگوں کو ملتا تھا لیکن 2D گریفکس میں ملتا تھا زیادہ پپولر نہیں تھا تو ایک کمپیٹنسہ کریٹ ہوا 2018 کے پاس آ کر اس سمیے ریال کرکیٹ نے بھی یہ محسوس کیا کہ WCC2 کافی آگے نکل گیا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو 3D گریفکس میں انٹری مارنی پڑے گی اور بہت ہی اچھے گریفکس اپنے موبائل کرکیٹ گیم میں دینے پڑے گی تو WCC2 کو ٹکر دینے کے لیے ریال کرکیٹ کے ڈیلوپر نے اعلان کر دیا کہ وہ 2019 کا جو ان کا ریال کرکیٹ ہوگا اس کو 3D گریفکس میں لانچ کرے گی اور ریال کرکیٹ انہیم ہم لوگوں کو اس گیم میں ملیں گے تو ایک دم سے کمپیٹیسن آگیا تھا مارکٹ میں ڈائریکٹ WCC2 اور ریال کرکیٹ 2018 کے بیچ اس کے بعد ایک اور موبائل کرکیٹ گیم آیا جو کی کافی بسند کیا گیا جس کے گریفکس کافی ہائی کوالٹی کے تھے اور اس کرکیٹ گیم کا نام تھا سچین ساغہ کرکیٹ چیمپینسیپ سچین تیندھولکر کی لائپ پر بیسٹ یہ گیم کافی پوپلر ہوا لیکن گیم میں کافی کم گیم پلائنگ موڈ ملتے تھے تو سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ گیم کمپیٹیسن سے کافی دور ہو گیا اسی دوران بہت سارے موبائل کرکیٹ گیم آئے جیسے اپک کرکیٹ گوڈسلا کرکیٹ لیگ ورلڈ کرکیٹ ورلڈ کرکیٹ پر پڑا لیکن ورلڈ کرکیٹ کے ڈیولوپر ٹائم ٹو ٹائم اپنے گیم میں اپ ڈیٹ دیتے رہے اور بہت سارے نئے فیچر ایڈ کرتے رہے تو ورلڈ کرکیٹ اپنی پوزیشن کھوتا جا رہا تھا تو اسی ویچ ورلڈ کرکیٹ کی ڈیولوپر کمپنی نیچٹوے ملٹی میڈیا نے ایک فیصلہ لیا کہ وہ ہم لوگوں کو ورلڈ کرکیٹ چیمپیونسپ 3 نام کا ایک نیا گیم دیں گے اس کے بعد مئی میں ہم لوگوں کو ورلڈ کرکیٹ کا ویٹا ورچن کھیلنے کے لیے مل گیا اور ورلڈ کرکیٹ کے جریعے ایک بہت بڑا ریولیوشن موبائل کرکیٹ گیمز میں آیا وہ تھا ریال ووئیس کومنٹری کا اب تک کسی بھی موبائل کرکیٹ گیمز میں ہم لوگوں کو ریال ووئیس کومنٹری نہیں ملی تھی WCC3 پہلا ایسا گیم تھا جس میں ہم لوگوں کو ہندی اور انگلیس دونوں دونوں لینگویج میں ریال ووئیس کومنٹری مل رہی تھی حالانکہ ICC pro کرکیٹ میں ہم لوگوں کو سریکانت کی آواز مل چکی تھی لیکن کومنٹری اتنی بڑیا نہیں تھی دو چار پندرہ کا گیم تھا تو WCC3 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ایسا موبائل کرکیٹ گیم تھا جس میں ہم لوگوں کو بہت ہی اچھی تو نہیں کہوں گا لیکن ایوریج ٹائپ کی ہندی اور انگلیس ریال ووئیس کومنٹری ملی ہے اس کے بعد ریال کرکیٹ میں بھی ہم لوگوں کو کومنٹری ملی ہے ریال ووئیس کی لیکن وہ ہم لوگوں کو پرچیز کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ہندی اور انگلیس کومنٹری کے لیے الگ الگ 800 روپے دینے پڑیں گے یا پھر آپ کومبو پیک لینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو 12000 روپے دینے پڑیں گے تو بھئی یہ تھی موبائل کرکیٹ گیم ریولیسن کی جرنی جو سٹارٹ ہوئی تھی نوکیا کے کیپ ایڈ موبائل کے کرکیٹ کپ سے اور جو انڈ ہوئی ہے پھلال WCC3 پر جا کر اور آنے والے سمیں میں بھی یہ لگاتار جاری رہے گی اور بہت اچھے موبائل کرکیٹ گیم ہم لوگوں کو آنے والے سمیں میں ملتے رہیں گے ایسا ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنولجی آنے والے سمیں میں بڑھتی ہی جائے گی کم ہونے کے تو کوئی چانسز ہے ہی نہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یاد ہی پسند آئی ہے تو ایک بار لائک جرور کر دو کیونکہ آپ کا لائک ہمیں خوب موٹیویٹ کرتا ہے اور موٹیویٹ ہونے کے بعد ویڈیو منانے کا مجھا ہی الگ ہے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دبالو اور آل فر کلک کر لو تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی جانکاری آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے تو بھائی ملتے ہیں بہت جل دیکھنا ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے جائے ہند